بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ طالبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تقابلِ عدیان و مذاہب کا سبق نمبر پیسٹھ آجم پڑھ رہے ہیں اس سبق کا عنوان ہے تاریخِ بنی اسرائیل کے اہم خطوط یعنی تاریخِ بنی اسرائیل کے جو مشہور چیزیں ہیں یعنی بنی اسرائیل کو ہم کی نکات کے شکل میں سمجھتے ہیں وہ تذکرہ پڑھیں گی اہم اہم معاقیات بنی اسرائیل کی کیسے ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ کو سمجھیں گے اس میں پہلتے ہیں مصر میں یاقوب علیہ السلام کی سکونت یاقوب علیہ السلام سے ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے سرائیل کی طرف ہجرت کرنے سے قبل فلسطین میں خالص بدویانہ اور مویشیوں کے گلوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے مصر میں جب یوسف علیہ السلام کو اقتدار حاصل ہوا تو آپ یعنی حلیل یاقوب علیہ السلام پورے خاندان کے ساتھ مصر جا کر آباد ہو گئے آپ کو اور آپ کے خاندان کو وہاں کوئی دقت نہ ہوئی کیونکہ وہاں پہلے سے یہ عرب چرواہوں یعنی امالقہ کی حکومت قائم تھی حیرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو جرسان کے علاقے میں آباد کیا جو قاہرہ اور دمیات کے درمیان واقع ہے دبتیوں کے ذریعے امالقہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد بنی اسرائیل کی مصیبت کا دور شروع ہوا بنی اسرائیل صدیوں تک زلط و نقبت کی زندگی گزارتے رہے یہاں تک کی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مصری قبطیوں کی غلامی سے نجات دی اس پوری بارت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بارت نے کہا یعقوب علیہ السلام فلسطین میں تھے پھر مصر میں پہنچے یعقوب علیہ السلام جب فلسطین میں تھے تو ایک دم دیہاتی زندگی گزارتے تھے جانور چرانا اور کھیتی کی کام کرنا اس طرح کی کام اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں آپ حکومت میں شامل ہوئے اور وہاں آپ وزیر بنائے گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو فلسطین سے بلا لیا یعقوب علیہ السلام پورے خاندان کے ساتھ مصر پہنچے اور مصر میں جرسان نامی شہر میں آباد ہوئے جرسان یہ قاہرہ اور دمیات کے درمیان واقع ہے یہ قیبتیوں کے ذریعے یعنی جب قیبتیوں نے امالکہ وہاں اس وقت جب یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے تھے تو امالکہ کی حکومت تھی مصر میں پھر قیبتیوں نے امالکہ کو مغلوب کر دیا اور قیبتیوں کی حکومت آگئی قیبتیوں نے پھر بنی اسرائیل کو یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کو ترہ ترہ کی زلت اور ترہ ترہ کی مصیبت میں ڈالنا شروع کر دیا اور غلام بنا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور یعنی جب بنی اسرائیل زلت کی زندگی گزار رہتے ہیں غلامی کی زندگی گزار رہتے ہیں مصر میں قیبتیوں کی اندر قیبتیوں کی غلامی میں اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو جب بنی اسرائیل قیبتیوں کی قومی حسبیت کا شکار تھے تب موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا آپ نے بنی اسرائیل کو ایک تفصیلی شریعت دی اور خدا تعالی سے اہد کرا کے ان میں اتحاط و یا جہتی کی ایسی بنیاد پیدا کی جس نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک مشتغل قوم بنا دیا یہ وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی تاریخ میں سب سے مقدس سمجھا جاتا ہے بلکہ بنی اسرائیل کی نسبت موسیٰ علیہ اسرائیل کی طرف عام ہے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی ہی قوم سمجھا جاتا ہے یعنی جب یہ مصر میں زلط کی زندگی گزار رہتے ہیں تو بنی اسرائیل کو مصریوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے حید موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مکمل ایک تفصیلی شریعت دی اور بنی اسرائیل میں اتحد و یک جہتی کو پیدا کیا ایک مستقل قوم کے طور پر اگر بنی اسرائیل کا وجود ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے یہ وجہ ہے کہ جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد بنی اسرائیل کے قوم مراد ہوتی ہے یا بنی اسرائیل کا جب وہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد اس میں جب پیغمبر کی بات ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی اس کے پیغمبر اس کے بانی سب کچھ اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سمجھے جاتے ہیں مصر سے خروج عرد موسیٰ علیہ السلام ایک رات بنی اسرائیل کو لے کر فرعون بن فتاح یعنی فرعون سانی کے اہد میں مصر سے نکلے آپ نے سمندری راستہ اختیار کیا مگر یہاں بھی فرعونی لشکر پیچھے سے آ گیا تب آپ کی ضرب آسا سے سمندر میں راستہ بن گیا جس سے بنی اسرائیل پار اتر گئے اور فرعونی لشکر اسی راستے میں ڈوب گیا اس وقت تک بنی اسرائیل کی اکثریت مصر اسلام پر ایمان نہیں رائی تھی موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی